مل جائے جو دودھ دے اور اس سے میں کچھ گزارہ کر لوں تو وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی بکری تھی دودھ بھی بہت دیتی تھی تو وہ خود بھی پیتا تھا تو اس سے جو بچ جاتا تھا اس سے آمدنی ہونے شروع ہو گئی کچھا کھوٹا پکا ہو گیا اس کے علات بدل گئے اس کے امسائے نے جب دیکھا کہ یہ اس کے دن بدل گئے اس نے اسے پوچھا کہ یار تم نے کیا کیا ہے اس نے کہا بھی میں تو بڑی عبادت کرتا تھا ایک فرشتہ آیا اس نے پوچھا اللہ نے کہا ہے کہ کیا چیز مانگتے ہو تو میں نے بکری مانگی وہ مجھے مل گئی اس سے سب کچھ ہو گیا اس نے بھی عبادت شروع کر دی ساری ساری رات سجدے میں تو ایک دن اسے بھی اللہ نے کہا کہ فرشتے سے پوچھو یہ کیا مانگتا ہے فرشتہ اس کے پاس آیا کہ بھئی اللہ نے بھیجا ہے کہ تم بڑی عبادت کر رہے ہو بتاؤ کیا مانگتے ہو میں تمہاری خواہش پوری کروں اس نے کہا اللہ سے میری ایک ہی التجا ہے کہ میرے ہمسائے کی بکری مر جائے یہ ہمسائے کی بکری مارنے والی سوچ سے حکومت چلا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کی ہے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے وہ ایک وزیر ہے عمران خان آئی گی تو دو سو عرب ڈالر لائے گی وہ دو سو عرب ڈالر تو نہیں آیا مہنگائی آگئی ہے غربت آگئی ہے بیروزگاری آگئی ہے اس نے ڈیڑھ سال پہلے مجھ پہ لزام لگایا تھا کہ سی پیک کے ملتان سکھر منصوبے میں میں نے ستر عرب روپے کا کمیشن کھایا ہے اور وہ ایک جی آئی ٹی بنانے لگے ہیں آج ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس جی آئی ٹی کی جے بھی نہیں بنی ابھی تک اور میں عمران حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ سی پیک کے کس منصوبے میں کرپشن ہوئی ہے چین جاتے ہیں تو سی پیک کی قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک تو بہترین منصوبہ تھا شفایف منصوبہ تھا پاکستان آتے ہیں تو سی پیک کے منصوبوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں سی پیک کو کرپشن کا منصوبہ قرار دیتے ہیں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ملتان سکھر موٹروے کے منصوبے پہ ستر عرب روپے کا الزام مجھ پہ لگایا گیا کردار کشی کی گئی آج تک یہ سات روپے بھی ثابت نہیں کر سکے یہ ان کے انتقام کی کہانی ہے اعتصاب کی کہانی ہے کہ لوگوں پر جھوٹے الزام لگاؤ گوتان لگاؤ اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اس جھوٹ اور گوتان کی نہوست ہے جس کی سزا بائیس کروڑ عوام کاٹ رہے ہیں یہ سو سال بھی بیٹھے رہے ہیں ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ملک کو برباد کریں گے مزید برباد کریں گے اور آج پاکستان کا جو حال ہوا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں تاریخ میں جواب دینا پڑے گا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ترقی کرتے ہوئے پاکستان پہ یہ بربادی کیوں مسلط کی گئی ہے اس بربادی کو مسلط کرنے کا مقصد صرف سی پیک کو تباہ کرنا تھا چونکہ سی پیک کا منصوبہ صرف چین کی مدد سے نہیں چل سکتا تھا سی پیک کے منصوبے کو چلانے کے لیے پاکستان کی معاشی طاقت کی بھی ضرورت تھی چھ فیصد ترقی کی بھی ضرورت تھی جب آپ منفی ترقی میں آ جائیں مائنس زیرو پوائنٹ فور یا مائنس ایک فیصد ترقی پہ آ جائیں تو سی پیک نہیں چل سکتا کل وزیراعظم نے کہا ہمیں تو جی بڑا ملک برباد ملا بھئی چھ فیصد کی ترقی پہ ملک چھوڑا تھا کون کہتا ہے برباد ملک ملا تھا کرزے بڑے ہمیں ملے ہم نے اگر دس ہزار عرب روپے کے کرزے لیے ان سے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنائیں سی پیک کے منصوبے بناے گوادر بنایا اور ترقیاتی منصوبے بناے ملک کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام کیے آپ نے دو سالوں میں گیارہ ہزار عرب کا کرزہ لیا ہے اور ملک میں ایک ہیٹ نہیں لگائی اور سارا کرزہ اپنے خسارے پہ نظر کر دیا ہے جو آپ کی ناکامی ناہلی سے ملک کی معیشت کا خسارہ ہے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے ٹیکس کی وصولی آج بھی وہیں ہیں جہاں دو سال پہلے ہم نے چھوڑی تھی ایک سپورٹ آج بھی وہیں ہیں جہاں دو سال پہلے ہم نے چھوڑی تھی تو لہٰذا جو آپ نے اخراجات بڑھائے ہیں آپ نے کرزوں کا بوجھ دگنا کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے مزید کرزے لے رہے ہیں کوئی پیداواری صلاحیت ملکی نہیں بڑھائی خرچے دگنے کر دیئے ہیں اور ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ مزید کرزے لے رہے ہیں آپ نے پاکستان کو کرزوں کے دلدل میں دھس دیا ہے آپ نے کرزوں کا پندہ قوم کے گردن پہ ڈالا ہے کرزوں کے مجرم آپ ہیں ہم نہیں ہیں اور جو آپ کے بعد حکومت آئے گی اس کو اس ملک کو دوبارہ کھڑے کرنے کے لیے شاید دس سال لگیں گے دوبارہ اس مقام پہ لانے کے لیے جہاں ہم دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے آپ نے اس ایکانومی کا سنٹیمنٹ تباہ کر دیا ہے جو ساکھ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بنی تھی اسے برباد کر دیا ہے دوزار سترہ اٹھارہ میں امریکہ یورپ وسطی ایشیا مشرق وسطہ مشرقی ایشیا ہر صفیر آ کے ہم سے پوچھتا تھا ایکسیلنسی پاکستان دنیا کا انویسمنٹ دیسٹینیشن بن گیا تھا آج پاکستان دنیا کا عالمی گدہ گر بنا دیا ہے آپ نے ہمارے دوست بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں کہ یہ ملیں گے تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لیں گے ہمیں آپ نے بیکاری بنا دیا ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا تھا چھ فیصد کے اوپر چھ فیصد پہ ترقی کرتی ہوئی معیشت ڈیفالٹ نہیں کرتی نیگٹیو گروتھ کرتی ہوئی معیشت ڈیفالٹ کے دانے پہ پہنچ جاتی ہے آج پاکستان بدترین معاشی بوران کا شکار ہے آپ نے ہر سیکٹر تباہ کر دیا ہے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری تباہ کر دی ہے پاکستان کی پروازیں بند ہو گئی ہیں پاکستان کے پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہو گئے ہیں بین الاقوامی ادارے نے سیول ایوییشن کے لائسنس جاری کرنے پہ پابندی لگا دی ہے صرف امران خان اور اس کے وزیر کے ایک غیر ذمہ دار بیان سے پوری پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے پاکستان کی ذرات آپ نے تباہ کر دی ہے کپاس تباہ ہو گئی ہے کپاس کی پیداوار تباہ ہو گئی ہے ہم کپاس ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم گندم ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی گندم کی بجائی ختم ہوئی ہے کسانوں کو بیج نہیں ملا اسی روپے کلو پر بھی بیج نہیں ملا اور اب پتا چلے گا کہ گندم کی کاشت میں کتنی کمی ہوئی ہے یا کتنے کم درجے کا بیج لگانے پہ بجائی کرنے پہ کسان مجبور ہوئے ہیں تو آپ نے پاکستان کے ہر شعبے کو دو سالوں میں برباد کر دیا ہے آپ بتائیے کہ اگر پچھلے دو سالوں میں پاکستان کی فصلیں آپ نے زراد تباہ کر دیا ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کا قصور ہے کہ ہم نے وقت کے اوپر بیج نہیں دیا ہم نے وقت کے اوپر سستی خاد نہیں دی ہم نے اس وقت کے اوپر بندوبست نہیں کیا انپورٹس کا ہم نے اگر زراد کی انپورٹس جو ہیں ان کو مہنگا کر دیا ہے تو کیا یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے یا آپ کی نالائکی اور ناکامی ہے تو اس لیے یہ ملک اب ان نالائکوں نا تجربے کاروں اور ناکام حکمرانوں کا متعمل نہیں ہو سکتا اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بچانے کے لیے اس سیلیکٹڈ ریجیکٹڈ اور فیلڈ حکومت کو گھر بیجے گی یاد ہی گا ملک 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 ناک ملک ملک موسیقی